دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فائل ایکسپوروڈر کی دنیا میں کہہرائی سے جانے والے ہیں جو کہ آپ کے ونڈو اپنن سسٹم کے لیے ایک انجان ہیرو ہوتا ہے دیکھیں چاہے آپ ایک سیزن ٹیٹ برو ہے یا ابھی آپ شروعات کر رہے ہیں تو فائل ایکسپوروڈر کو بہتر طریقے سے نیویگیٹ کرنا آپ کا بہت سارا وقت بچانے اور سپریس کو کم کرنے اور آپ کی ڈیجیٹل لائف کو بہت آسان مرانے میں مددگار ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ضروری شارٹ کٹس بھی ڈسکس کریں گے اور فائل کا انتظام یعنی فائل کو کیسے آپ کو میریج کرنا چاہیے اور کوئی ایکسپوروڈر کا استعمال کرنا بھی سکھیں گے ہم اور لائبریری کا استعمال کرنا بھی سکھیں گے بسکلی آپ آج کی اس ویڈیو کا مصر یہ ہے کہ آپ ایک مثال کی طور پر اگر آپ ایک کلیٹڈ ڈیجیٹل ورک سپیس میں نیویگیٹ کرنا کبھی کبھی اور ویلکم ہوتا ہے خاص کر جب آپ ملٹیپل پورجیکٹ یا ڈاکومنٹ سنبھال رہے ہوتے ہیں تو فائل اپس پروڈ کو ماسٹر کر کے خاصی انہیں فائلز کو ہی ارگنائیز نہیں کر رہے آپ ایک ایسا ایفیشنٹ ورک فلو بنا رہے ہیں جو آپ کو ان چیزوں پر فوکس کرنے کے جا دیتا ہے جو واقعی میں اہم ہیں تو یہ والی ویڈیو آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ کمل طریقے سے فانو کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ ایفیشنٹ ویٹی میں بہت اضافہ ہونے والا ہے تو چلیئے سمجھ سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہم شارٹ کٹ کی کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فائل اپن کرتے ہیں اور دس پیسی پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک شارٹ کٹ ترک اپ داتا ہوں کہ اگر آپ کی بورڈ سے ونڈو ای پرس کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ انٹرنیٹ یہ فائل اپن کر سکتے ہیں اسی ذرہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی فولڈر بنانا ہوتا ہے تو اس کا بھی شارٹ کٹ کی میں اپناتا ہوں آپ کو ایک کلک کرتے ہیں نیو پہ جا کر اور نیو فولڈر پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کیسے فولڈر بنتا ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ سے کنڈرون شیفٹ اینڈ دبائیں گے تو دیکھیں ایک فولڈر بن جاتا ہے یہ والا فولڈر بن گیا اب دوسری شارٹ تیسری شارٹ کٹ کی ہے کہ آپ اگر آپ نے اس کا نام رکھنا ہے یہ رکھ لیا ہے اور اگر آپ اس کو رینیو کرتے ہیں تو رائٹ کلک کریں گے اور یہاں رینیو کی آپسین آتی ہے تو آپ بینہ ماؤس یوز کی ہے جس کی بورڈ کو نہیں استعمال کرتے ہیں آپ اپنے دام کو شارٹ ایسٹ وے میں یوز کر سکتے ہیں مطلب آسانی سے آپ اپنا کام تیزی سے کر سکتے ہیں اور جو آپ کی اٹھ دکیٹ دیا وہ آفس کو لیک ہے یا آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ان پر ایک اچھا اپریشن ڈال سکتے ہیں تو اس پر رینیو کرنے کے لیے آپ ڈریکٹ کی بورڈ سے ایف ٹو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں کہ رینیو کیا میں ایک اپشن مل جاتی ہے یہاں سے آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی فائلز کو مینج کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اہم داکومٹس جیسے کے ادراتی تصویریں یا کوئی خاص پرڈیکٹ یا ایونٹس کے لیے آپ اپنا کام بناتے ہیں تو آپ ایک وولڈر بنائیں اس کے اندر سب فولڈر بناتے جائیں اور مثال کے طور پر یہ ہو گیا ہمارا پکس ہو گیا پھر ہو گیا آپ کو اس میں اسی میں بنا لیں آپ یہاں سے پکس ہو گیا اور پورجیکٹس ہو گئے پورجیکٹس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہو گئی تو آپ اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے دیکھیں کہ آپ الگ الگ فولڈر بنائیں آپ ایک مین فولڈر بنائیں جس میں آپ اس کا نام رکھیں کوئی سا بھی اور اس کے اندر سب فولڈر بنائیں سب فولڈر بنائے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی فائلز کا نام اچھے طریقے سے مطلب آپ کو سپیس یا ڈیسٹاپ پر رکھتے ہیں یا کہیں بھی آپ کسی بھی ڈرائی میں اپنے ڈیٹا کو رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ فولڈر نہیں بنانے پڑیں گے منکہ ایک ہی فولڈر آپ کو ڈیسٹاپ پر نظر آئے گا یا کہیں بھی آپ بنائے گا تو وہ نظر آئے گا اس کے اندر سب فولڈر بنائیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فائل کا کسی کا فائل کا نام رکھتے ہیں تو آج نام ایسا رکھیں کہ جس سے آپ کو ایڈزیکٹ لوکیشن یعنی کہ فائل کے فائل اوپن کیے بغیر بھی آپ کو فائل کے بارے میں پتہ چل جائے مثال کے طور پر میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ریپورٹ رکھ لیا یہ ہم نے اس کو اثر اپنیا پروڈر جیکٹ اور یہاں آپ انڈر سکور لگا لیں انڈر سکور لگانے کے بعد اس کو کر لیں ہم ریپورٹ اور پھر انڈر سکور لگا لیں ان سارز میں ڈیل ڈیٹ ڈال لیں آپ اگر دوہزار چوبیس تو دیکھیں کہ ریپورٹ اگر دوہزار چوبیس آپ کو بینہ فائل اوپن کیے ہی پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایکسیس کا استعمال کریں اس سے بھی آپ کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوگا مثال کے طور پر آپ یہ والا فولڈر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا فولڈر ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آپ تو یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں تو کوئی ایکسیس کیا ہمیں اوپشن ملتی ہے تو کوئی ایکسیس میں یہاں آپ یہ دیکھیں اوپر جو ہیں ان کے بائی ڈیفارٹ یہ ڈیسٹاپ ڈاؤنیوڈز ڈاکومیٹ تو ان میں یہ پن بنی ہوئی ہے تو اسی فولڈر کو اگر آپ پن کرنا چاہتے ہیں تو اس فولڈر کو سیلیکٹ کریں ماوس لے کے جائیں اس کے اوپر رائٹ پی کریں تو یہاں آپ کو اوپشن ملتی ہے پن ٹو ایکسیس اس کو پن ٹو ایکسیس کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پن ہو جائے گا اب یہ نظر نہیں آرہا پورا نام اس کا تو یہاں اس یہ ڈیمن جو لائن ہے گریئ کلر کی اس کے اوپر ماوس لے کے جائیں گے تو ایرو رائٹ اور لیفت ایرو سائل میں یہ ماوس ہمارا چینجڈ رہتا ہے اس کو پریس کریں گے ماوس کو اور ڈریک کریں گے دیکھیں پورا فائل یا فولڈر کا نام ہمیں شو ہو جائے گا دیکھیں یہ پن ہو گیا اور یہ پن بھی یہاں شو ہو گیا اگر آپ انہیں اس کو انپن کر لیں اس کو سیلیکٹ کریں اور انپن فرام ٹوک ایکسیس کر دیں گے تو یہ یہاں سے آپ کا ٹوک ایکسیس جو ہے وہ فتح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لائبریریز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لائبریریز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے لائبریری کو استعمال کر کے آپ اپنے ڈاکومیٹس میوزک اور پوٹوس کو ایک ہی جگہ ارگرائز کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کمپیوٹر پر ایک پرسنلائز فائل کیمپڑیٹ بنا لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ اپشن نہیں آری لائبریری کی اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں آپ آئیں گے ویو کے لاسٹ والا جو ٹیپ ہے ویو کا اور یہاں آئے گا نیویگیشن پین اور نیویگیشن پین میں یہاں آپ کو اپسن ملے گی شو لائبریریز تو یہاں شو لائبریریز جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو لائبریریز کا فولڈر شو ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس ہے میوزک ہے پکچرز کی ہے آپ یہاں سے آپ ان کو مینج کر سکتے ہیں اس کے کوئی نئی لائبریری بنانا چاہے تو اس فولڈر پر آ کر رائٹ کلک کریں گے اور یہاں اپن ان نیو ونڈو اور اس کے بعد نیچے ہے پاپی اور اس کے بعد نیو نیو لائبریری پر کلک کریں گے تو آپ اسے کوئی بھی ڈیٹا رکھ لیا اس کے اندر آپ اپنے فولڈر سرکھتے جائیں تو یہاں سے آپ چیزیں اپنی مینج کرتے جائیں گے انکلیوڈے فولڈر تو آپ کو اس کے اندر فولڈر بھی بنا سکتے ہیں فولڈر بنا کے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں تو اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو آپ اپنے ڈیٹا کو بہتر طریقے سے اور بنائج کر سکے اس کے بعد ہمیں اپشن مل جاتی ہے اس میں آپ اپنے فائل ایکسپورڈر کو اپنی مرضی کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ فائل ایکسپورڈر کے لے آؤٹ اور اپیرنس کو کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو ایکسپورڈر ہے اس کو آپ لے آؤٹ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہم بہت سارے اپشن ملتی ہیں کہ آپ ویو میں آتے ہیں ویو میں آنے کے بعد آپ کو پریویو پین کی اپشن ملتی ہے یہاں سے آپ کلک کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ رائٹ سیٹ پہ پریویو اپشن میں مل جاتی ہے اگر اس پر ختم کرتے تو یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیٹیلز پین ہے ڈیٹیلز پین پر آپ کو کوئی بھی کسی کے فلڈر کے اوپر کلک کرتے ہیں یا کسی فائل کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کی ساری انفرمیشن جو آپ ہے وہ رائٹ سیٹ پہ مل جائے گی کہ فائل کا نام کیا ہے کس ٹائک کی فائل ہے ڈیٹ موڈیفائی ہے فائل کا سائد کیا ہے ڈیٹ دیٹ فین ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو یوز کرنا جائیں تو پہل لیں سمال آئیکن ہوگی جو ہو جائے گی یہاں تے اور اس کے بعد ٹائل بھی ہوگا اور لارج آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں پہ پتہ بھی ہو سکتا ہے نہ بھی پتہ ہو تو یہ دیکھیں پروٹرینٹ ہیں اور میڈیم آئیکن ہیں ڈیٹیلز میں وہی کام جو آپ نے یہاں سے کیا تھا اور یہی یہی والی انفرمیشن آپ کو یہاں مل جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو سارڈ بھی کر سکتے ہیں سارڈ بھائی نیم دیٹ موڈیفائی ٹائپ سائی سائیس کے حساب تے دیٹ کریٹر آتھر سٹیکس ٹائٹل آسینڈنگ ڈیسینڈنگ آرڈر مطابق آپ اس کو ٹین بیار سکتے ہیں اس کے بعد گروپ بھی بنا سکتے ہیں ان کے نین اگر آپ پی ہے تو پی وائز مطابق اس کے گروپ بن جائیں گی دیکھیں اے سے لے کے ایس تک آگئے ہیں اور آئی سے لے کے پی تک گروپ آگئے ہیں گروپ وائز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نن ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ویو میں آکر ایڈ کولمز بھی کر سکتے ہیں آپ دیٹ کریٹر کا خود سے کولمز بنا سکتے ہیں اور آخر دیٹ کریٹر کولمز دیکھیں یہ خود سے آپ کو شو ہو گیا خود سے آپ نے بنا لیا ہے اس کو اور اس کو ختم کرنے چاہے تو آپ یہاں اس کو پتیک لگا دیں گے ستم ہو جائے گا اور اسی طرح یہ مزید آپ ٹچ لگا سکتے ہیں ٹائٹل اور چوز کولمز آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اور آپ چیک بوکس ہیں کہ ان کے اوپر آپ جیسے ماؤس نے کے آئیں گے تو سکین یوز کرتے ہیں تو یہاں سے آپ سارے سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سنگل کلک سے بھی شاٹ کٹ کر سکتے ہیں تو مطلب آئیٹم چیک بوکس آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ فائل نیم کی آپ مل جائے گی ابھی دیکھیں کہ یہ اس فائل فائل ہوگی ورد ایکسل پاور پوائنٹ گی ایکس فائل ہوگی تو ڈاٹ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ اس کی ایکس تینشن کہلاتی ہے تو یہاں سے آپ اس کی ایکس سکتے ہیں ٹائپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے ایمپی تری ہیں ایمپی فور ہیں ایمپی فائل ہیں ایمپی فیچر کے طور پر تو میں ٹیکنولوجی کو ایکسیسیبل اور انجوائیبل بنانا چاہتا ہوں یاد رکھیں کہ ہر ٹیپ جو ہم نے آج ڈسکس کی ہے وہ آپ کو ایمپاور کرنے کے لیے ہے آپ کی ڈیجیٹل ایکسپیرینس کو بہتر بنانے کے لیے ہے تو لائک کرنا سبسکرائب نہ ہے تو سوال بھی آپ پور سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ